اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج محترم دوستو سعودی عرب سے ایک بڑی ہی حیران کرنے والی خبر نکل کر سامنے آئی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں میں تکفیر کرنے کے بعد ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو سزدہ کر رہا ہے اسلام میں سزدہ صرف اللہ کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مخلوق میں کسی کو سزائے تازیمی کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شہروں کو سزدہ کریں توہید و سنت کا نام لے کر یہ لوگ خود ناجائز کام کر رہے ہیں اور کچھ علماء اکرام جو ہر وقت سعودی عرب اور اس کی حکومت کے سپورٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے مگر وہ لوگ اس پر کچھ نہیں بولیں گے اور آپ جانتے ہیں خاص کر کیوں کیونکہ وہاں سے فنڈنگ جو ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جس شخص کے آگے سزدہ کیا جا رہا ہے آپ خوبی پیچان چکے ہوں گے کہ یہ شخص کون ہے یہ ہے سعودی عرب کا کنگ سلمان آج دوستو پوری دنیا میں ہر کوئی ان لوگوں سے نفرت کر رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے اور ان دہشتگرد لوگوں اور اس کلچر سے ہاتھ ملایا جو اسلام کے دشمن تھے آج حجاز مقدس میں ڈانسنگ بار کھولے جا رہے ہیں اور امریکہ کے مشہور سنگر کو وہاں نچایا جا رہا ہے اور ناؤزباللہ جو سعودی کی فنڈنگ کھا رہے تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد نبوی کے احاتے میں تو ٹھیٹر نہیں کھولے نہ اتنا نیچے گر کے یہ لوگ سعودی عرب کی سپورٹ کر رہے ہیں مگر حاصل کیا ہوا فنڈنگ سعودی عرب نے ان لوگوں کے لیے روک دی ایک طرف جہاں عرب ممالک میں ہجاب کو اتار کر پھیکا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب امریکہ کے مسلمان کس طرح اکھٹے ہو رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے محمد رسول اللہ